بسم اللہ الرحمن الرحیم وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُغْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي آمین یا رب العالمین محترم حضرات ومعزز خواتین اللہ تبارک وطالہ سورہ انعام کے سولوے رکوع کے آغاز میں قیامت کا ایک منظر بیان فرما رہے ہیں ارشاد ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک وطالہ فرمائے گا یا معاشر الجن والعنس اے جن اور انسانوں کی جماعت علم یاتکم رسول منکم کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم ہی میں سے یا قصون علیکم آیاتی کہ جو بیان کرتے تھے تم پر میری آیتیں وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَاذَا اور وہ تمہیں اس دن کی حاضری اس دن کی پیشی سے خبردار کرتے تھے یہاں ایک علمی نکتہ ہے کہ کیا رسول جنات میں سے بھی آئے کے نہیں آئے ایک راہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر خطاب جنات ان انسان دونوں سے ہو رہا ہے تو لہٰذا انسانوں سے جو رسول آئے انہیں کا ذکر ہے کیونکہ دونوں سے خطاب ہو رہا ہے ان میں انسان بھی شامل ہیں تو ایک راہ یہ ہے زیادہ تر لوگ کی راہ یہی ہے کہ رسول صرف انسانوں میں آئے ہیں جنات بھی انہیں رسولوں پر ایمان لاتے تھے انہیں کی پیروی کرتے تھے جو اللہ انسانوں میں بھیجتا رہا ہے قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ جنات میں سے بھی رسول آئے اور وہ کب آئے وہ اس وقت آئے جبکہ ایک زمانے میں زمین پر جنات کو خلافت حاصل دی اس وقت انبیاء آتے تھے جنات میں سے لیکن اس کے بعد جب اللہ نے خلافت دے دی آدم علیہ السلام کو تو اس کے بعد اللہ نے پھر یہ اعزاز بھی انسانوں ہی کو دیا کہ انہی میں سے رسول آتے رہے اور جنات بھی انہی جو رسول بشر تھے انہی کی پیروی کرتے رہے انہی پر ایمان لاتے رہے وہ جنات جو مومن تھے اور جو کافر جنات تھے وہ رسولوں کا انکار کرتے رہے جنات میں بھی مسلمان ہیں جنات میں بھی کافر ہیں واللہ ہو عالم فرمایا اللہ خوچے گا اے گروہ جنو انس کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کہ جو تم پر بیان کرتے تھے میری آئتیں اور تمہیں اس قیامت کے دن کی جو تمہارا یہ قیامت کا دن ہے جانت آج تم جمع ہو اس دن کی حاضری سے تمہیں خبردار کرتے تھے تو وہ تمام جنو انس گئیں گے کہ ہاں اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف کہ بلا شبہ ہمارے سامنے رسول آئے تھے انہوں نے آپ کی آیتیں ہمیں سنائی تھی اور ہمیں خبردار کیا تاکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے حساب کتاب ہوگا وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا اور ان کو دنیا دنیا کے زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اللہ تعالی ہمیں دنیا کے زندگی کے دھوکے سے محفوظ فرمائے یہ دنیا بڑی ظالم ہے آپ تاریخ پڑھئے انسانوں کی اکثریت اس کے دھوکے میں آ گئی اسی میں کھو گئی اسی کو مطلوب اور مقصود بنا لیا بول گئے آخرت کو اور اس کے بعد خسارے کا سودہ کیا پیچھے دیکھا نہیں کہ ہم سے پہلے پہلے بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے کتنی بڑی دولت بھی حاصل کی اقتدار بھی حاصل کیا لیکن اس کے بعد انجام کیا ہوا ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں فلپائن میں ایک شخص نے مارکوس نے کتنی لوٹ مار کی اس کے بعد وہ کیا ساتھ دے کر گیا شاہ ایران کیا ساتھ دے کر گیا ابھی کیا ہوا ہے حسن مبارک کے ساتھ اس کے پورے ایک آنٹس منجمد ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی کرپ ٹھکبران باز نہیں آتے اور پھر بھی لوٹ مار کر کے اور اپنی آخرت خراب کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے کبھی قبرستان جا کر دیکھیں خاص طور پر ایسے قبرستان کے جو امیر لوگوں کی جہاں پر قبرے ہیں نظر آئے گا کہ کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ یہاں پر بدفون ہیں کہ جنہوں نے اپنے زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا لیکن خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے کچھ دیر کے لئے قبرستان جا کے آدمی ہلتا ہے اور واپس آ کر دوبارہ پھر وہی کاروائیں شروع کر دیتا ہے ان کو دنیا کے زندگی نے دھوکے میں ڈالا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ اپنے خلاف کے واحی دیں گے اَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ کہ یقیناً وہ کافر تھے یعنی اللہ کے احکامات کے کافر تھے بعض کافر وہ ہیں یہ جو کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے ہی نہیں اور بعض ایسے ہیں کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے مانتے نہیں ہیں وہ عملی اعتبار سے کفر کا ارتقاب کرتے ہیں اس لئے کہ اے نبی آپ کا رب وہ کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ بستیوں کے رہنے والے غافل ہوں اللہ تعالی رسول بھیجتا ہے اور بات پہنچانے کا حق ادا کرتا ہے جب کوئی قوم نہیں مانتی پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں ہلاک کرتا ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم